ہیلو دوستو میری چینل کانٹ پالکی چینل ان بلوکس میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں اس سپر فوڈ جو پتیاں ہیں جنہیں ہم سیجن کی پتیاں بولتے ہیں ان کے پراتھے بنانے جا رہی ہوں اور بہترین ناشتہ سے تیار ہوگا اس ساکھ کو بہت سے لوگ مورنگا ڈرامسٹی کلیوی یا مونگا ساکھ بھی بلاتے ہیں جس کا پوڈر آج کل ایمیزون میں بہت جوروں سے بک رہا ہے پتیوں کو دھو کر ساف کر کر میں نے کٹ لیا ہے گیہوں کے آٹا ملا کر اس میں نمک ہینگ اجوائنز کٹی لال میچ تھوڑی سی سانف اور ثابت بھنی ہاتھ سے رگر کر ڈالی گئی دھنیا اور تھوڑا سا تیل موئن کے لیے ہاتھ ملے کے میں نے سب کو مکس کر دیا ہے اور جرہ جرہ پانی ڈال کے اس کا ملائم سو میں نے آٹا تیار کر دیا دس پنٹ پکنے کے بعد اس کے پراتھے بنیں گے آٹا اچھے سے پھول جائے گا پراتھے کی تیاری شروع ہو گئی ہے چپاتی بلکتہ بھی منڈالی دیشی گھیم بہت ہی کم ماترہ میں لگا رہی ہوں زیادہ چکنائی اسفاست کے لیے اچھی نہیں اور یہ ویسے بھی سپر فوڈ ہے اس کی گڑوتہ نہیں ختم کرنی ہے ساتھ میں دہی اچاری بیگن بینا ٹماٹر کا اور ہمارے گرمہ گرم پراتھے تیار ہو رہے ہیں اور کانٹ پال جی کی تھالی بست لگنے جا رہی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں اور میرے چینل کانٹ پال کی چینل ایم بلوس کو سرچائے کر لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں بہت ہی پوسٹک ہوتا ہے ساکھ سارے روگوں کو ختم کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے یدی آپ نیمیتر سے سیمن کریں آئیے تھالی تیار ہو گئی ہے کانٹ پال جی کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ اس کا سواد ان کو کیسا لگتا ہے بھئی سواد تو لیا جا رہا ہے اپنی من پسند مسالہ دہی کے ساتھ اور بیگن کی سبجیب ان کو بہت پری ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ پراتھے کا سواد ان کو کیسے بھاتا ہے بہت اچھا لگا ہے ان کو آپ کو بھی کیسا لگے بتائیے گا بنا کر بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے